محبت مل جاتی ہے تو نبی پاک کے پیارے صاحبی تھے حضرت مصحب بن عمیر بڑے مالدار تھے اتنے مالدار تھے اپنے مابا کی اکلوتے بیٹے مالدار اتنے کہ آپ جو بدن پر کرتہ پہنتے دوبارہ نہیں تھے پہنتے آپ کا جوتہ پورے مکہ میں سب سے علاق ہوتا حضور کے پاس آئے سب سے امیر آدمی تھے حضور کے پاس آئے حضور کے ساتھ جب محبت کا اظہار کیا نا حضور نے فرمایا اے عمیر اب تیار رہنا ہے اے عمیر اب انتہان کے لئے حضور میں تیار ہوں ہر طرح سے تیار اللہ کرے مصحب بن عمیر والا جذبہ ہمارے اندر بھی آیا ہم تو زبانی کلامی کہہ دیتے ہیں تیار ہے اللہ کرے کبھی دل سے بھی کہہ دیں پھر کر کے دکھائیں کہ ہم رسول اللہ کے دین کیلئے کیا کر سکتے ہیں تو حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ حضور سے پیار کیے صحابہ فرماتے جب ہم حضرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ہم نے حضرت مصحب بن عمیر کو آتے دیکھا بعد میں آئیے پیچھے سے مصحب بن عمیر کو آتے دیکھا صحابہ فرماتے ہماری چیخیں نکل گئی یہ وہ مصحب بن عمیر ہے جو کرتہ ایک مرتبہ پہن لیتا دوبارہ وہ نہیں تھا پہنتا آج جو کرتہ اس کے بدن پہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے پیاروں میں چوتا نہیں ہے ننگے پاؤں چل چل کے حضور کی محبت میں چلتے رہے ننگے پاؤں پہنوں پہ زخم ہو گئے چلا بھی نہیں جا رہا کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں پیار ہونا پھر یہ تکلیفیں تکلیفیں نہیں لگتی ہیں پھر یہ پتھر بھی کوئی برس ہے نا تو پھول سمجھ کے چوم لیا کرتے ہیں اللہ اکبر اتنا ہے پیار رسول اللہ سے پھر پیار کا انام یہ ملا جب حضرت رسول اللہ نے مصحب بن عمیر کو آتے دیکھا تو سرکار کھڑے ہوگے کھڑے ہوگے مصحب بن عمیر کے لیے آنسو بھائے اور مصحب بن عمیر کو مصطفیٰ نے سینے سے لگائے